السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور میرے دن ملی بھائیو دنماز کے روزے کا حکم کیا ہے جو شخص نماز نہ پڑے اور صرف روزہ رکھے اس کا حکم کیا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز ہر گز نہ چھوڑو کیونکہ یہ نماز آدمی اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے تو آئیے ہم کل لوگوں کے روزے کے بارے میں جانتے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑتے روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑتے تو کیا ان لوگوں کے روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابلی قبول ہوگا یا نہیں آئیے شروع کرتے ہیں بے نماز کا روزہ صحیح نہیں کیونکہ شریعت میں ثابت ہے کہ جان بوجھ کر دائمی طور پر نماز چھوڑ دینے والا کافر ہے جیسا کہ دلیل یہ ہے کہ فرمان نبی ہے کہ کفر و شرک اور مسلمان بندی کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے یعنی کفر کے درمیان اور شرک کے درمیان جو چیزیں فرق ہے کفر و شرک اور مسلمانوں کے درمیان جو چیزیں فرق ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے علاوہ عزیر امام ابن تینیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے شیخ ابن جبرائیم اور اسی طریقے سے شیخ ابن عزیمین رحمت اللہ علیہ اور سعودی مستقل فتحہ کمیٹی وغیرہ نے بھی دائمی طور پر نماز چھوڑنے والے کو کافر ہی قرار دیا ہے لہذا جب یہ بات ثابت ہے کہ بے نماز کافر ہے تو اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں تو چونکہ روزہ بھی عبادت ہے اس لئے روزہ بھی قبول نہیں ہوگا جو شخص نماز نہ پڑھے اور روزہ رکھے تو ان کا روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا موسیقی بہت سوڑی شخص نماز پڑھے دیوی کلی روزہ